موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں اوشید جیو اللہ فیرہ ست آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل فور ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے یعنی خبریں آپ کی نظر سے سب سے پہلے ہیڈلائنز ایران اور امریکہ کے درمیان تلخ تکرہ روحانی اور ٹرمپ نے بھی ایک دوسرے کو دھم کیا مائک پومپیو نے ایران کے مذہبی رہنماؤں کو منافق قرار دیا کہا جیبیں بھر رہے ہیں عوام کی فکر نہیں سعودی عرب نے کہا ایران کی جارہیت کو روکنے کے لیے دنیا ایک ہو جائے واشنٹن میں سعودی صفیر نے ٹرمپ کو لکھا خط سیریا کے اپوزشن گروپ وائٹ ہیلمٹس کے کمینڈرز اور کارکنوں کو اسرائیل اور جارڈن پہنچایا گیا بشار حکومت نے کہا مجرمانہ آپریشن ہے اسرائیلی فوج نے بیت اللہم کے ریفیوجی کیمپ پر حلہ بول دیا پندرہ سالہ فلسطینی بچہ جانبہ الجیریا میں دو فلسطینی سائنٹسٹ مردہ پائے گئے مساد پر شبہ ٹورانٹو میں ریسٹورنٹ کے باہر فائرنگ دو ہلاک حملہ آور کو بھی گولی مار دی گئی پاکستان میں اگلی حکومت کون بنائے گا چار شمبے کو ہوگا فیصلہ آخری لمحے تک زبردست مہم حجوم کے ہاتھوں ہلاک اکبر خان کو ہسپٹل لے جانے میں جانبوچ کر دیر کی گئی پولس انسپیکٹر نے قرار کر لیا موڈی کے ہندوستان میں نفرت نے انسانیت کی جگہ لے لی الور واقع پر راہل گانڈی کا ٹویٹ ڈی جے پی نے صدر کانگریس کو نفرت کا سوداگر قرار دیا ہیڈ لائنس آپ نے دیکھی اب خبروں کی تفصیل سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایران امریکہ تناؤ کی امریکہ کے سیکریٹریف ٹیٹ مائک پومپیو نے ایران کی مذہبی رہنماؤں کو منافقانہ مقدس لوگ قرار دیا اور کہا کہ ان لوگوں کی دلچسپی اپنی جیبیں بھرنے اور کٹر خیالات پھیلانے میں ہیں اور انہیں مالی بہران سے دو چار اپنے شہریوں کی فکر نہیں ہیں مائک پومپیو نے یہ بات ایک ایسے وقت کہی جب امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ اور ایران کے صدر حسین روحانی کے درمیان سخت الفاظ کا تبادلہ ہوا حالی عرصے میں ایران اور امریکہ کے درمیان تناؤں کافی بڑھ گیا ہے مائک پومپیو نے کالیفونیا کی سینی ویلی میں ایرانی امریکنز کے ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بعض وقت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا ایرانی حکومت کی تانہ شاہی اور ملک سے باہر اس کے خونی آپریشنز کے تعلق سے بحث ہو گئی ہے لیکن بعض قابل فخر ایرانی اپنی حکومت کی غلط پولیسیوں کے خلاف خاموش نہیں بیٹھیں اور آواز اٹھا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے دور میں امریکہ بھی خاموش نہیں بیٹھے گا پومپیو نے خاص طور پر ایران کے عدالتی فوجی اور سیاسی لیڈرز کو تنقید کا نشانہ بنایا اور ان پر کرپشن کا الزام لگایا پومپیو نے کہا کہ ایرانی لیڈرز کے کرپشن اور ان کی دولت کی ستح سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران پر ایک حکومت سے زیادہ مافیا کا راج ہے امریکی وزیر نے کہا کہ ایران کے سپریم لیڈر سیدلی خامنائی کے پاس پر چانوے بلین ڈالر کے ایک فنڈ کی کنجی ہے اور ایران کے عدالتی چیف صادق لاری جانی کے ہاتھ میں تین سو ملین ڈالر ہیں پومپیو کی تقریر سے پہلے ایران کے سطح حسن روحانی نے ڈانل ٹرمپ کو وارننگ دی کہ وہ ایران کے ساتھ تناؤں نہ بڑھائیں کیونکہ ایران کے ساتھ ٹکراہ کے نتیجے میں جو جنگ ہوگی وہ تمام جنگوں کی ماہ ہوگی روحانی نے ٹیلی ویجن پر تقریر کرتے ہوئے کہا کہ شیر کی دم کے ساتھ چھیر چھاڑ نہ کرو ورنہ تم کو پچھتانا پڑے گا تہران میں خطاب کرتے ہوئے روحانی نے کہا کہ امریکہ کو یہ بات سمجھ نہیں چاہیے کہ ایران کے ساتھ امن امن کی ماہ اور ایران کے ساتھ جنگ جنگوں کی ماہ ہوگی اور انہوں نے کہا کہ تم ایرانی عوام کی ہمدردی کا دم بھرتے ہوئے جنگ کی باتیں کرتے ہو لیکن تم ایرانی عوام کو اکسانے کی پوزیشن میں نہیں ہو مائک پومپیو نے یہ بھی کہا کہ ٹرمپ حکومت نے ایران اور اس کی ایکانومی کو نشانہ بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالا ہے اس سے پہلے ڈانلڈ ٹرمپ نے ٹویٹر پر کہا کہ اگر امریکہ کے ساتھ چھیر چھاڑ کی گئی تو اس کے سنگین نتیجے نکلیں گے یہ نتیجے کیسے ہوں گے اسے تاریخ نے دیکھا ہے اور انہوں نے کہا کہ امریکہ کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو تمہارے تشدد اور موت کے الفاظ سے دب جائے گا مائک پومپیو اور امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جان بولٹن نے بھی حالی عرصے میں ایران کے خلاف کئی سخت بیانات دیئے ہیں ایران کی وزارت خارجہ کی ترجمان بیرام قاسمی نے پومپیو کے اہمقانہ اور بے بنیاد ریمارکس پر تنقید کرتے ہوئے کہا یہ بیان ایران کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کی صاف اور کھلی مثال ہے ایرانی ترجمان نے کہا کہ امریکہ کے سیکیورٹی افٹیٹ کے بیان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے پاس ایرانیوں کے ماضی اور حال کے تعلق تے مناسب معلومات اور سمجھ نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ پوری تاریخ میں ایرانیوں نے کبھی بھی غیر ملک کی دب دبے اور دھمکیوں کو قبول نہیں کیا ہے اس دوران ایران کی والنٹر فوز باسٹ کے چیف نے کہا کہ امریکہ ایران کو دھمکی دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے برگیڈیا جنرل غلام پرور نے کہا کہ ایران کے خلاف ٹرمپ کے بیانات نفسیاتی جنگ کا حصہ ہے اور وہ ایران کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے سعودی عرب کے پرنس خالد بن سلمان نے کہا کہ دنیا کو ایران کی جہرہیت سے نمٹنے کے لیے ایک ہو جانا چاہیے انہوں نے موجودہ دور کے ایران کا تقابل یا کامپیریزن ہٹلر دور کے جرمنی سے کیا اور کہا کہ دنیا کو تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے پرنس خالد نے ٹرمپ کو ایک خط لکھتے ہوئی یہ بات کہی یہ خط سعودی عرب کے اخبار عرب نیوز میں چھاپا گیا اس دوران ایرانی اہدداروں نے کہا ہے کہ انہوں نے میزائل کی پیداوار کا ایک اور منصوبہ شروع کر دیا ہے اس دوران ایرانی اہدداروں نے کہا ہے کہ ٹرمپ اور روحانی کے درمیان حالیہ بیان بازیوں اور تقرار سے اس بات کا اندیشن نہیں ہے کہ دونوں ملکوں کے بیچ ایک ٹکراؤ یا جنگ شروع ہو جائے گی بات کرتے ہیں سیریا کی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ سیریا کی چار باغی کمینڈرز اسرائیل فرار ہو گئے ہیں اس سے پہلے وائٹ ہیلمٹ کے سینکڑوں کارکن جارڈن پہنچائے گئے وائٹ ہیلمٹ مغربی ملکوں سے چلنے والی ایک انجیو تھی جس کے حوالے سے سیریا جنگ کی خبریں آتی تھی ایک نیوز ویب سائٹ نے بتایا کہ سیرین باغیوں کے کمینڈرز اور ان کے گھر والے اسرائیل روانہ ہوئے اور گولان پہاڑیوں کے علاقے سے اسرائیلی سپاہی انہیں حفاظت کے ساتھ اپنے ساتھ لے گئے ان ملٹن کمینڈرز کی پہچان ماز ناصر ابو راتب احمد نمس اور علی حلالہ کی حیث سے کی گئی ہے جن کا تعلق سان الگون بریگیڈ سیفل اسلام بریگیڈ اور جیش ابابیل گروپ سے ہے اسرائیل کی حکومت نے تزدیق کی ہے کہ اس نے امریکی سزد ڈانلڈ ٹرمپ اور دوسرے ملکوں کی درخواست پر ان لوگوں کو بچایا ہے کیونکہ ایسے اندیشے تھے کہ وائٹ ہیلمٹس کے کارکنوں کی زندگیاں خطرے میں تھیں الجزیرہ نے بتایا کہ وائٹ ہیلمٹس کے کارکنوں کو اسرائیل امریکہ اور یورپی ملکوں کی مدد سے جارڈن پہنچایا گیا جارڈن کے وزیر خارجہ ایمن سفادی نے تزدیق کی کہ چار سو بائیس لوگوں کو بچایا گیا اس دوران وائٹ ہیلمٹس یا سیرین ڈیفنس تنظیم کے چیف راز سلا نے دعویٰ کیا کہ اس کے بعض والنٹرز کو نکال لیا گیا اور خالص انسانی وجوہات کی بنا پر ان والنٹرز کو بچایا گیا یہ لوگ خطرناک علاقے میں پھس گئے تھے سین این نے بتایا کہ وائٹ ہیلمٹس کے تین سو سے زیادہ کارکن اب بھی سیریا میں پھسے ہوئے ہیں ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ اسرائیل نے سیریا سرحدوں کے قریب وہ اپنے ائر ڈیفنس کو چوکس کر دیا ہے حال ہی میں سیریا کے سرحدی صوبے درہ کی کئی مقامات پر سیرین فوج کا قبضہ ہو گیا جس سے اسرائیل کافی پریشان ہے اسرائیلی فورٹ نے مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے ایک ریفیجی کیمپ پر حلہ بولتے ہوئے ایک فلسطینی لڑکے کو حلہ کر دیا فلسطینی ایتھارٹی کی وزارت سہت نے یہ بات بتائی یہ کاراوائی بیت اللہم میں کی گئی مارے گئے فلسطینی کی پہچان پندرہ سالہ ارکان مظہر کی حیث سے کی گئی ہے اس کے سینے پر گولی ماری گئی اسرائیلی فورٹ نے بتایا کہ اس کے سپاہی کیمپ میں داخل ہوئے اور دو لوگوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جن پر دہشتگردی میں شامل ہونے کا الزام تھا ایجیپ کے انٹیلیزنس چیف میجر جنرل کامل عباس نے حماس کے سیاسی لیڈر اسمائل ہانیا سے ٹیلی فون پر بات چیت کی دونوں لیڈرس نے فلسطینی گروپوں کے درمیان صلاح کے بارے میں بات کی کٹر یہودی آبادکاروں نے ایک بار پھر مسجد اقصہ اور دوسرے مذہبی مقامات کی بے حرمت تھی کی فلسطین انفرمیشن سنٹر نے بتایا کہ یہ لوگ سخت سیکیوٹی میں پیر کی صبح مسجد اقصہ پہنچے اور تلمودی طریقے سے عبادت کی الجیریہ میں دو فلسطینی سائنزنا ایک اپارٹمنٹ پر مردہ پائے گئے الجیریہ میں فلسطین کے سفارت خانے نے اس بات کی تصدیق کی ان سائنزدانوں کی پہچان چونتی سالہ سلیمان الفرہ اور محمد البانا کی حیث سے کی گئی ہے ان کا تعلق غازہ کے خان یونس ٹاؤن سے بتایا گیا ہے شروعاتی تحقیقات کے مطابق ان کی موت زہریلی گیسے یا بجلی کے شاک سے ہو سکتی ہے فلسطین کی نیوز ایجنسیوں نے کہا کہ ان دو سائنزدانوں کا قتل کیا گیا ہے غازہ کی ایک نیوز ایجنسی نے کہا کہ ان کی موت دو دن پہلے ہوئی بتایا گیا کہ ایک سائنزدان کی لاش دروازے کے پاس اور دوسرے کی بیٹ پر پائی گئی حالی عرصت میں دنیا بھر میں کئی فلسطینی سائنزدانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے اس کے لیے عام طور پر اسرائیل کی خوفی ایجنسی موساد کو ذمہ دار سمجھا جاتا ہے اپریل کے مہنے میں اسلامی جہاد نے کہا تھا کہ موساد نے ایک فلسطینی لیکچرار کا قتل کیا ملیشیا کی پلس نے کہا تھا کہ پینتیس سالہ فعادی محمد البتش کو دو نامعلوم بندوق برداروں نے ان کے گھر کے پاس گولی مار کر حلا کیا فلسطین کے ایک ڈرون ایکسپرٹ محمد زاواری ڈسمبر دوہزار سولہ میں تیونس میں قدل کیے گئے عراق کے اربل میں کرد سیکیورٹی فورسس نے تین بندوق برداروں کو حلا کیا جنہیں سرکاری امارت پر حلا بول دیا تھا اربل ایک نیم خودمختار کردستانی علاقہ ہے حملہ آور کردستان کی علاقہ حکومت کے ہیڈکوائٹر میں گھس پڑے اور کچھ لوگوں کو ہوسٹیج بنا لیا کافی دیر تک ڈراما ہوا اور فائرنگ کا تبادلہ ہوا بعض حملہ آوروں نے خود کچھ دھماکے بھی کیے بعد میں سیکیورٹی فورسس نے آپریشن ختم کرنے کا اعلان کیا اس کاراوائے کے دوران دو پولس والے بھی زخمی ہوئے اب تک کسی بھی گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کیے لیکن کرد عہدداروں نے کہا کہ اس حملے میں آئیسس کا ہاتھ ہو سکتا ہے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی نے برطانیہ کے دورہ شروع کیا جو تنازیات کا شکار ہو گیا عرب میڈیا میں کہا گیا کہ شیخ تمیم کے دورے کے موقع پر لوگوں نے لندن میں احتجاج کیا شیخ تمیم نے برطانیہ کی پارلمنٹ سے خطاب کیا اس موقع پر انہوں نے برطانیہ اور قطر کے بیچ تعلقات کی تعریف کی ایجپ کے صدر عبدالفتیل سیسی نے وارننگ دیا کہ عرب ملکوں کو اندر سے کئی خطریں ہیں قاہرہ میں ایک فوجی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سیسی نے کہا کہ ایجپ اور دوسرے عرب ملکوں کو اندر سے ہی کئی خطریں ہیں افواہوں دہشتگردی ناامیدی اور بوکلاہٹ کی جذبات مل کر کام کر رہے ہیں اور ان سب کا ایک ہی نشانہ ہے کہ ان ملکوں کو تباہ کیا جائے اخوان المسلمون کی محمد مرسی حکومت کے خلاف فوجی بغاوت کرنے والے سیسی نے کہا کہ پچھلے تین ماہیوں میں حکومت نے اکیس ہزار افواہوں کا پتہ لگایا ہے دنیا برسن وقت ہو گیا چھوٹے سا بریک کا بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے امیدے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا ساتھ بنا رہے ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامت دنیا بھر سے اور میں ہوں شہی جی اللہ فراسط اس خبرنامے میں ہم آپ کے لئے لاتے ہیں دنیا کی گوشت گوشت سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کے خبریں آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بات ایران اور امریکہ کے درمیان تلخ تکرہ روحانی اور ٹرمپ نے بھی ایک دوسرے کو دھم کیا مائک پومپیو نے ایران کے مذہبی رہنماؤں کو منافق قرار دیا کہا جیبیں بھر رہے ہیں عوام کی فکر نہیں سعودی عرب نے کہا ایران کی جارہیت کو روکنے کے لئے دنیا ایک ہو جائے واشنگٹن میں سعودی صفیر نے ٹرمپ کو لکھا خط سیریا کے اپوزیشن گروپ وائٹ ہیلمٹس کے کمینڈرز اور کارکنوں کو اسرائیل اور جارڈن پہنچایا گیا بشار حکومت نے کہا مجرمانہ آپریشن ہے اسرائیلی فوج نے بیت اللہم کے ریفیوجی کیمپ پر حلہ بول دیا پندرہ سالہ فلسطینی بچہ جانبہ الگیریا میں دو فلسطینی سائنٹسٹ مردہ پائے گئے موساد پر شبہ ٹورانٹو میں ریسٹورنٹ کے باہر فائرنگ دو ہلاک حملہ آور کو بھی گولی مار دی گئی پاکستان میں اگلی حکومت کون بنائے گا چار شمبے کو ہوگا فیصلہ آخری لمحے تک زبردست موہم حجوم کے ہاتھوں ہلاک اکبر خان کو ہسپٹل لے جانے میں جانبوچ کر دیر کی گئی پولس انسپیکٹر نے قرار کر لیا موڈی کے ہندوستان میں نفرت نے انسانیت کی جگہ لے لی الور واقع پر راہل گاندی کا ٹویٹ ڈی جے پی نے صدر کانگریس کو نفرت کا سوداگر قرار دیا جاریکٹ انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو کینیڈا کے ٹورانٹو شہر میں فائرنگ ایک واقعے میں کم سے کم دو لوگ ہلاک ہو گئے اور تیرہ زخمی ہوئے یہ واقعہ اتوار کی رات ایک ریسٹورنٹ کے پاس پیش آیا بتایا گیا کہ یہ حملہ آور بھی فائرنگ کے تبادلے میں مارا گیا زخمیوں میں ایک بچی بھی شامل ہے اس واقعے کا ویڈیو بھی سامنے آیا جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک گورا جس نے گہری رنگ کا لباس اور ٹوپی پہن رکھی ہے اور جس کے کندے پر ایک بڑا تھیلا ہے فتپات پر رکھتا ہے اور بندوق نکال کر گولیاں برسانا شروع کر دیتا ہے اس واقعے یہ بات پولس نے علاقے کو خالی کرایا بعض زخمیوں کو مقام پر ہی فرسٹ ایڈ دی گئی اور بعض کو ہاسپٹل لے جایا گیا یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ حملہ آور کے مقصد کیا تھے ایران کے سرکاری ٹیلیویجن نے بتایا کہ ملک کے جنوبی حصے میں ایک زلزلے میں کم سے کم ایک سو پچاس لوگ زخمی ہوئے اس زلزلے کی شدت پانٹ اشارہ نو بتائی گئی کرمان صبح زلزلے سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ایران دنیا کے ان علاقوں میں شامل ہے جہاں اکثر زلزلے آتے ہیں سومانیہ کی دہشتگر تنظیم الشباب نے کہا کہ اس نے ایک حملہ کرتے ہوئے کم سے کم ستائی سپائیوں کو حلاق کر دیا اور ایک فوجی اڈے پر قبضہ کر لیا الشباب کی ترجمہ نے کہا کہ تنظیم کے کارکنوں نے یہ کاراوائی کی تنظیم نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے ستائی سپائیوں کو حلاق کیا اور ان کے اڈے پر قبضہ کر لیا حکومت نے اب تک اس تعلق سے کوئی بیان نہیں دیا جی ٹوینٹی وزیروں کے فیننس منسٹرز کے ایک میٹنگ ہوئی جس میں دنیا کی بڑی موشی طاقتوں کے درمیان تناؤں کے خلاف خبردار کیا گیا لیکن ان وزیروں کی دو دن کی کانفرنس میں امریکہ کے ساتھ تجارتی مسائل حل نہیں کیا جا سکے ارجنٹائن میں یہ کانفرنس ہوئی جس کے بعد ایک بیان جاری کیا گیا اس بیان میں کہا گیا کہ جی ٹوینٹی ملکوں کے فیننس منسٹرز اور سینٹرل بینک گاورنس نے موجودہ حالات کے معیشت پر اثرات کے تعلق سے فکرمندی کا اظہار کیا امریکہ اور دوسرے ملکوں خاص طور پر چائنہ رشیا اور یورپ کے بیچ ان دنوں تجارتی مسائل پر کافی تناؤں پایا جاتا ہے اور انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف نئے نئے ٹیریف لگائے ہیں پاکستان میں اگلی حکومت کون بنائے گا امران خان شہباز شریف بلاول بھٹو یا پھر کوئی اور یہ بات دو تین دن بعد سامنے آ جائے گی ملک میں پچیس جولائی یعنی چاہر شمبے کو نئی پارلمنٹ کو چننے کے لیے ووٹ ڈالے جانے والے ہیں الیکشنز کی موہم پیر کی رات ختم ہوئی آخری لمحے تک امیدواروں اور سیاسی پارٹیوں نے ووٹرز کو اپنی طرف کرنے کی کوشش کی الیکشنز کی موہم کے دوران بعض بم دھماکے بھی ہوئے جس کی وجہ سے کیمپین کچھ پھی کی رہی اور امیدواروں کی حلاکت کی وجہ سے بعض حلقوں کے الیکشنز ملتوی کیے گئے اس کے علاوہ الیکشنز سے بالکل پہلے سابق وزیر آزم اور مسلم لیگ نون کے لیڈر نواز شریف کو کرپشن کے کیس میں دس سال جیل کی سزا سنائی گئی ان الیکشنز میں ایک سو سے زیادہ پارٹیاں حصہ لے رہی ہیں لیکن اصل مقابلہ نواز شریف کی مسلم لیگ نون بلاول بھٹو اور زرداری کی پیپلز پارٹی اور امران خان کی تحریک انصاف کے بیچ ہے بعض چھوٹی پارٹیاں بھی میدان میں ہیں جن میں کراچی کی ایم کیو ایم پاکستان مسلم لیگ کیو مذہبی جماعتوں کا اتحاد گرانڈ ڈیموکریٹک الائنس اور سیکیلر گروپوں کا اتحاد شامل ہے اس سیکیلر اتحاد میں عوامی نیشنل پارٹی پختون خاملی عوامی پارٹی بلوچستان عوامی پارٹی اور بلوچستان نیشنل پارٹی شامل ہے امران خان نے کراچی میں ایک زبردست ریالی سے خطاب کیا تحریک انصاف کے لیڈر نے اپنے حامیوں سے کہا کہ وہ ملک کی قسمت بدلنے کے لیے مجرم ٹولیوں سے مقابلہ کریں انہوں نے باغ جنامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے کراچی کے لوگو تم سیاسی اعتبار سے سب سے زیادہ جانکار لوگ ہو تمام سیاسی تحریکیں کراچی سے اٹھی ہیں ہمیں سیاسی پارٹیوں کا نہیں بلکہ مافیا کا سامنا ہے اس دوران پاکستان کی ڈیرہ اسماعیل خان شہر میں اتوار کو ایک الیکشن ریالی میں دھماکا ہوا جس سے مقامی امیدوار ہلاک ہو گیا وزیراعظم نریندر موڈی افریقہ کی تین ملکوں روانڈا یوگانڈا اور سوٹ افریقہ کی دورے پر روانڈا ہو گئے روانڈا میں یہ کسی بھی ہندوستانی وزیراعظم کا پہلا دورہ ہے وہ ان ملکوں میں آپ سے تعلقات اور کئی معاملات پر بات چیت کریں گے اور سمجھوتوں پر دستخط کریں گے موڈی سوٹ افریقہ کی جوہانس برگ میں دسویں بریکس چوٹی کانفرنس میں حصہ لیں گے چینہ کے سن زی جن پنگ بھی روانڈا پہنچے زی جن پنگ بھی افریقی ملکوں کے دورے پر ہیں اور وہ بھی بریکس کانفرنس میں حصہ لینے والے ہیں صدق کانگریس راہل گانڈی نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی کے ظالمانہ نئے ہندوستان میں نفرت نے انسانیت کی جگہ لے لی ہے انہوں نے میڈیا کی ایک ریپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بات کہی اس ریپورٹ میں کہا گیا کہ پولس والوں نے راجستان کے الور میں موڈ لنچنگ میں زخمی شخص کو ہاسپٹل لے جانے کے لیے تین گھنٹے لیے اور راستے میں ان پولس والوں نے ٹی بریک بھی لیا ایک اٹھائیس سالہ مسلم نوجوان اکبر خان کو راجستان کے الور میں جمعے کی رات گائیوں کی سمگلنگ کے شبے میں بری طرح مارا پیٹا گیا تھا راہل گانڈی نے ٹویٹر پر کہا کہ الور میں پولس نے موت کے قریب پہنچ جانے والے اکبر خان کو ہاسپٹل لے جانے کے لیے تین گھنٹے لیے حالانکہ ہاسپٹل صرف چھے کلومیٹر کی دوری پر تھا ایسا کیوں ہوا انہوں نے راستے میں ٹی بریک بھی لیا یہ موڈی کا ظالمانہ ہندوستان ہے جس میں لوگوں کو دبایا جا رہا ہے اور مرنے کے لیے چھوڑ دیا جا رہا ہے بی جے پی نے راہل گانڈی پر جوابی وار کیا مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کانگرس لیڈر کو نفرت کا سوداگر قرار دیا گوئل نے صدق کانگرس سے کہا کہ وہ ہر جرم کے وقت خوشی سے اچھلنا بند کریں انہوں نے کہا کہ کانگرس نے الیکشنز میں فائدہ حاصل کرنے کے لیے سماج کو بانٹا ہے راجستان پولس نے یہ بات مانی ہے کہ موب لینچنگ کے واقعے میں زخمی شخص کو ہاسپٹل لے جانے میں دیر ہوئی پولس ملازم موہن سنگھ نے اس بات کا اقرار کیا اس سے پہلے مرکزی وزارت داخلہ نے الور واقعے کی سلسلے میں ایک تفصیلی رپورٹ مانگی راجستان پولس نے اس معاملے کی چھانبین کے لیے آلہ ستح کی ایک کمیٹی بنائی اسسٹن سب انسپیکٹر موہن سنگھ نے مانا کہ اٹھائے سال اقبر خان کو ہیلتھ سنٹر لے جانے میں دیر ہوئی اسے کیمرے پر یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے سزا دو ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ حملہ آور حملے کی وقت کہہ رہے تھے کہ وہ ایمیلے کے آدمی ہیں کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اقبر خان کے ساتھ ہی نہیں جو حملہ آوروں کے چنگل سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوا یہ بات کہی اسلم کے حوالے سے کہا گیا کہ یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمیں زندہ جلا دو اسلم نے حملہ آوروں کے نام بھی بتائے اسلم نے کہا کہ وہ لوگ ایک دوسرے کو سریش وجہ پرمجیت نریش اور دھرمندر کے نام سے پکار رہے تھے اس واقعے کے سلسلے میں اب تک تین لوگوں کو گرفتار کیا گیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور حیدر آباد کے رکنے پارلمنٹ اسد الدین اویسی نے کہا کہ راجستان پولیس بھی حملہ آوروں کے ساتھ برابر کی ذمہ دار ہیں اور اکبر خان کا قتل ملی بھگت سے کیا گیا دیکھیں راجستان کی پولیس نے جو حرکت کی ہے وہ میرے لئے کوئی تاجب کی بات نہیں ہے کیونکہ پیلو خان کے ڈائن ڈیکلیریشن میں جن چھے ایکیوز کا نام پیلو خان لکھائے تھے مرنے سے پہلے ان کو انہیں ڈسچاج دے دیا تو ان کا یہ جو رویہ ہے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ گائر اکشکوں کو بچا رہے ہیں گائر اکشکوں کو پرموٹ کر رہے ہیں اور جتنے بھی واقعات خاص طور سے یہ جو میواتیوں کا جو واقعہ ہو رہا ہے یہ راجستان کی پولیس مدد کر رہی ہے سپورٹ کر رہی ہے ان لوگوں کو مارنے والوں کو مسلم پرسنللہ بوٹ کی ارکان زفر یاب جیلانی اور کمال فاروقی نے بھی ایسے ہی خیالات کا اظہار کیا الور واقعے کے بارے میں سپریم کورٹ میں پولیس کی خلافتوہی نے عدالت کی درخواست داخل کی گئی ہے اس درخواست پر بیس اگست کو سنوائی ہوگی کرناٹک میں جنرلز گوری لنکیش کے قتل کے سلسلے میں اور دو لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے کرناٹک پولیس نے کہا کہ وہ اس کیس کو حل کرنے کے بلکل قریب پہنچ گئی ہے ان لوگوں کو حبلی کے قدیب گرفتار کیا گیا ہے سمجھا جارہا ہے کہ گوری لنکیش کے قتل اور معقولیت پسند دانشور ایم ام کلبرگی کے قتل میں ایک تعلق ہے ان واقعات میں ایک ہندو تنظیم کا شبہ ہے کانگرس نے الزام لگایا کہ وزیراعظم نریندر موڈی اور وزیراعظم نرمالا سترامن نے پارلیمنٹ کو گمراہ کیا کانگرس اس سلسلے میں ان کے خلاف پریولیج نوٹس پیش کرے گی کانگرس لیڈر اے کے انٹینی آنند شرما اور اندیب سرجے والا نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم اور وزیراعظم نے ریفل ڈیل کے بارے میں پارلیمنٹ کو جھوٹ بولا ہے کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں آخر میں ایڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان تلخ تکرہ روحانی اور ٹرمپ نے بھی ایک دوسرے کو دھم کیا مائک پومپیو نے ایران کے مذہبی رہنماؤں کو منافق قرار دیا کہا جیبیں بھر رہے ہیں عوام کی فکر نہیں سعودی عرب نے کہا ایران کی جارہیت کو روکنے کے لیے دنیا ایک ہو جائے واشنگٹن میں سعودی صفیر نے ٹرمپ کو لکھا خط سیریا کے اپوزیشن گروپ وائٹ ہیلمٹس کے کمینڈرز اور کارکنوں کو اسرائیل اور جارڈن پہنچایا گیا بشار حکومت نے کہا مجرمانہ آپریشن ہے اسرائیلی فوج نے بیت اللہم کے ریفیوجی کیمپ پر حلہ بول دیا پندرہ سالہ فلسطینی بچہ جانبہ الگیریا میں دو فلسطینی سائنٹسٹ مردہ پائے گئے مساد پر شبہ ٹورانٹو میں ریسٹورنٹ کے باہر فائرنگ دو ہلاک حملہ آور کو بھی گولی مار دی گئی پاکستان میں اگلی حکومت کون بنائے گا چار شمبے کو ہوگا فیصلہ آخری لمحے تک زبردست مہم حجوم کے ہاتھوں ہلاک اکبر خان کو ہسپٹل لے جانے میں جانبوچ کر دیر کی گئی پولس انسپیکٹر نے قرار کر لیا موڈی کے ہندوستان میں نفرت نے انسانیت کی جگہ لے لی الور واقع پر راہل گاندی کا ٹویٹ بی جے پی نے صدر کانگریس کو نفرت کا سعود آگر قرار دیا یہ تھی آج کی خبریں اپنے شاید اللہ افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد بے حد خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی